سامبا کے اتحاسی قلعے کو لے کر ایک اچھی قبر سامنے آ رہی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ سامبا کے اتحاسی قلعے کی لگاتار تصویر بدل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ایک نئی تصویر ہمیں سامبا قلعے کی دیکھنے کو ملے گی جس طرح سے اس اتحاسی قلعے کی رینویشن کا کام جدستر پر جاری ہے کیونکہ اگر اس قلعے کو لے کر بات کریں یہ ہمارے راجہ مہراجہوں کی ویراست ہے یہ ہماری ڈوگرا ہیریٹیج پروپرٹی ہے پرشاسن تک یہ بات پہنچائی کہ اس قلعے کو کسی طرح سے بچایا جائے اس ہمارے اتحاس کو بچایا جائے لیکن کئی نہ کئی دیر آئے درست آئے پرشاسن نے اس کو لے کر کام کرنا شروع کیا اور اس کی رینویشن کا کام جو ہے وہ پچھلے کچھ مہینے پہلے جو وہ شروع کیا گیا اور ہم سامبا قلعے کو لے کر پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں جس طرح سے یہاں پر کام جو ہے وہ زورو شورو سے چل رہا ہے اور ایک نئی تصویر ہمیں سامبا قلعے کی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی کام کا جائزہ لینے کے لیے ڈیریکٹر ارکائیوز آرکیولوجیکل میزیم بیواغ کے یہاں پر ادھکاری جو ہے وہ پہنچے اور انہوں نے پورے کام کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پہلے چرن میں اس قلعے کی رینویشن کا کام کیا جا رہا ہے جو کی ایک کروڑ تیرہ لاکھ روپے کی لاغت سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جس میں بائیس سے تیس لاکھ روپے جو ہے وہ ابھی تک خرچ ہو چکے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک نئی تصویر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور ادھکاریوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے سامبا کا پورا اتحاس جو ہے وہ اس قلعے کے اندر دکھائی دے گا نہ صرف سامبا کا بلکہ پورے جمہو کشمیر کا اتحاس یہاں پر دکھائی دے گا اور اسے ٹوریسٹ اٹریکشن سینٹر بنایا جائے گا یہاں پر دیش کے کونے کونے سے ٹوریسٹ جو ہے وہ سامبا کے قلعے کو دیکھنے آئیں گے اور اس قلعے کے اتحاس کو بھی وہ جانیں گے کیونکہ جس طرح سے اس قلعے کی بات کریں یہ ہمارے راجہ مہاراجہوں کی ویراست ہے یہ ڈوگرا ہیریٹیج پروپرٹی ہے تو اسے بچانا کافی زیادہ انیوار ہے کیونکہ اگر ہم اپنی آج کی جنریشن کی بات کریں تو اگر یہ پروپرٹی جو وہ نہیں بچائی جاتی تو ہم اپنے جو آنے والی جنریشن ہیں اسے اتحاس کیا بتاتے تو اتحاس کو زندہ رکھنے کی کوشش جو وہ کی جاری ہے اور اسی کو لے کر ڈریکٹر ارکائیبز آرکیولوجیکل اور میوزیم بھیواگ کے یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اپنے ٹیم کے ساتھ انہوں نے پورا نرکشن کیا اور انہوں نے کہا کہ آنے والے پانچ سے چھے مہینے میں جو ہے وہ کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور ایک نئی تصویر اس سامبہ کے اتحاس کیلے کی سامنے آئے گی جو ایک خوبصورت تصویر جو بننے والی ہے اور کئی نہ کئی یہ ٹوریس پوائنٹ آف یو سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے ٹوریس کا ایک جماوڑا ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو اس سامبہ شہر کے بیچوں بیچ ست یہ قیلہ دیکھنے کے لئے پہنچیں گے اور کئی نہ کئی آنے والے اور وقت میں جو ہے یہاں پر روزگار کے سادن بھی ضرور دیکھنے کو ملے گے فیلال گرریشی کو جوری ہے جیکی میڈیا کے لئے ملے گرریشی کو جوریس پوائنٹ آف یو سے بڑھر کے لئے ملے گرریشی کو جوریس پوائنٹ آف یو سے بڑھر کے لئے جن کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے وہ آتے ہیں اس پتھے سے بن جاتی ہے وائٹ کر لے دیتا ہے ملے گرریشی کو جوریس پوائنٹ آف یو سے بڑھر کے لئے آج یہ جو سامبہ کا ہمارا اتیاسک قلعہ اس کا میں نے دورہ کیا ہے اور اس کلے کو رسٹور کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس کی جو حالت تھی بہت خراب تھی تو اس کے اوپر سرکار نے ایک کروڑ تیرہ لاکھ روپے کا جو ٹوٹل ہے ابھی تک ڈی پی آر اس کی فرسٹ فیز میں تیار کی جس میں سے بائیس لاکھ روپے اس کا اوپر ابھی سرف ہو چکا ہے اور جو ٹائم لائنز ہیں اس کے اندر یہ بیلڈنگ آپ کو اچھی شیپ میں جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے اس سے پہلے یہاں کا کبھی دورہ کیا ہوگا تو اس کے مقابلے اگر آج آپ دیکھیں گے تو کافی امپروومنٹ ہے اس میں اور آنے والے پانچ سات مہینوں کے اندر آپ کو یہ اور بہترین شیپ میں ملے گی پوری طریقے سے یہ تیار ہوگا اور یہ سامبہ کے اندر ایک اچھا ٹوریسٹ کے اندر کے روپ میں ابرے گا یہاں پہ ہم سامبہ کے اتحاس اور جمہور کشمیر کے اتحاس کو لے کر بھی کچھ چیزیں کوشش کریں گے کہ یہاں پہ اس کو ڈسپلے کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہمارے سامبہ اور اتحاس کے بارے میں particularly اور جمہور کشمیر کے اتحاس کے بارے میں بھی پتا لگے اور لوگ یہاں پہ جو بھی ٹوریسٹ یا وزیٹر ہے وہ یہاں ضرور وزیٹ کریں اس کو ایک memorable point بنانے کی کوشش ہماری جاری ہے